خیائیہ الناس حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو شریعت و طریقت کے پیراک ہیں وہ اپنی تصنیف جس کا نام منحج العابدین ہے اس میں لکھتے ہیں کہ تمام انسان مردہ ہیں اور زندہ صرف وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں نبوت کا علم ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ علماء سب سو رہے ہیں مگر جاکتے وہی علماء ہیں جو اپنے علم و عمل پر علم پر بھی عمل کرتے ہیں اور جو عمل عمل چلاتے ہیں وہ عمل والے بھی سب کے سب گھاٹے میں ہیں مگر نفع اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے اور عمل میں اخلاص رکھنے والے بھی سب کے سب خطرے میں رہتے ہیں جب تک کہ ان کے اخلاص عمل میں عشق الہی موجود نہ ہو مہربان ساتھیوں آج کل ہر انسان عالم بن کر دوسرے کو نصیت کرنا چاہتا ہے مگر اپنے آپ کے عمل پر کبھی وہ نظر نہیں کرتا وہ نہیں دیکھتا کہ میرے عمل میں اخلاص اور عشق الہی ہے یا نہیں ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ ہی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے چار درجے ہیں پہلا درجہ شریعت ہے اس کے بعد دوسرا درجہ عمل ہے اور اس کے اوپر کا تیسرا درجہ اخلاص ہے اور اس کے اوپر چوتھا درجہ عشق الہی ہے بھائیو اوپر بیان کی ہوئی باتوں کو تھوڑی تفصیل سے جانتے چلیں جیسا کہ فرمایا اَنَّاسُ قُلْهُمْ مَوْلَا إِلَى الْعُلُمَاءِ یعنی عالم کے سیوات تمام لوگ مردہ ہیں اَنَّاسُ قُلْهُمْ مُوتَا إِلَى الْعُلُمَاءِ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے جاگتے بھی ہیں چلتے پھرتے بھی ہیں مگر پھر بھی سب کے سب مردہ ہیں یہ اولیاءِ کرام اس نظریے سے دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہو سکتا ہے کیوں کر ہو سکتا ہے یہ اس لیے کہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور سوتے سونے جاگنے کا نام ایمانی زندگی نہیں ہے کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا یہ تو سارے ہیوان بھی کرتے ہیں لیکن ایمان کی زندگی تو دل کی بینائی ہے جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں یعنی جس کا دل دیکھنے کے قابل بن جائے کیا دیکھنے کے قابل بن جائے جس کا دل اللہ کی معارفت بن جائے اللہ کی پہچھان بن جائے اللہ کی نور کو دیکھنے کے قابل بن جائے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے قابل بن جائے اور اس کو پرکھنے کے قابل بن جائے وہی شخص زندہ ہے اس لیے تو اولیاء اکرام کے کلام میں مہدی اماؤد علیہ السلام نے روپ پھوک دی ہے اور کہا کہ خدا کے دیکھنے کی طلب یا خواہش فرض ہے اس کو دیکھنے کی خواہش طلبِ دیدارِ خدا فرض ہے چاہے سر کی آنکھ سے دیکھے چاہے خواب میں دیکھے یا چاہے دل کی آنکھ سے دیکھے مگر جستجو اور طلب ضرور خدا کی رکھے دیکھنے کی اور جس کی دل کی آنکھ زندہ ہو جائے وہی سچا عالم ہے اور اب علم کے اوپر دوسرا درجہ عمل کا ہے جس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا کہ تمام علماء سو رہے ہیں اور بیدار وہی ہے جو عمل والا ہے اور عمل کے بغیر علم ایسائی ہے کہ کسی جانور پر کتابیں لاد دی ہوں اور اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ پر کتابیں رکھی گئی ہیں یا لکڑیوں کا بھار رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تیسرا اور ایک درجہ ہے وہ ہے اخلاص امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العالم کلہم خسران انم المخلصین یعنی علم بھی بڑا اور عمل بھی علم بھی پڑا اور عمل بھی کیا مگر پھر بھی سراسر نخصان میں رہا کیوں کہ نفع میں تو وہی صرف وہی عمل کرنے والے رہیں گے جن کی عمل میں اخلاص ہوتا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے صرف عمل کام نہیں آتا بلکہ اس میں اخلاص بھی ضروری ہے اس لئے مہدی معاود علیہ السلام نے فرمایا صرف عمل سے کام نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ عمل با محبت کو پوچھے گا اللہ اس عمل کو پوچھے گا جس میں اخلاص ہو دنیا داری اور دکھاوا نہ ہو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سا عمل اخلاص والا کہل آئے گا تو اخلاص کے معنی ہیں کہ جو بھی عمل کیا جائے صرف اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے ریاہ اور دکھاوے کے لیے نہ ہو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو شہرت کے لیے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اخلاص کے لیے فرمایا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی یہاں تک کہ میری موت صرف اللہ کے لیے ہو اس بنا پر ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور جیسے ہی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ کہے اور حیبت سے بےہش ہو گئے پھر جب سنبھلے تو حدیث بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایک قاری اور ایک سقی اور ایک شہید دربار خداوندی میں پیش ہوں گے تینوں سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم میں سے کسی کو قاری کسی کو سخی کسی کو شہید کا درجہ عطا کیا تھا تم نے ان درجوں کا استعمال کیسے کیا یہی حال عالموں کا بھی ہے وہ کہیں گے کہ اے قداوند ہم نے صرف شہرت اور نام و نمود کے یہ کارنا میں انجام دیئے اللہ کہے گا کہ اس کا بدلہ تم کو دنیا میں دے دیا گیا ہے اب یہاں تمہارے لئے میری رحمت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس طرح خدا اپنے غزب کا شکار انہیں بنا دے گا اور اس کے برقس حضرت علی کرم اللہ جھو نے جب ایک پہلوان پر اللہ کے دین کی خاطر جب وہ لڑتے لڑتے اس کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹ گئے اس کے جسم پر اور اس پر غالب آگئے اور تلوار سے وار کرنا چاہا تو اس نے حضرت علی کے مو پر تھوک دیا حضرت علی تلوار میان میں ڈال کر فرماتے ہیں کہ نو جوان تو نے اسلام کے فلسفے کو نہیں سمجھا میں نے تجھ پر اللہ کی رضا کے لئے قابو پا ہی لیا تھا مگر تجھ نے مو پر میرے تھوک دیا اب اس کے بعد میری لڑائی تجھ سے میرے نفس کا بدلہ لینے کے لئے ہو گئی دیکھئے کہ یہاں پر منشا بدل گیا میرے نفس میں انتخام کا جوش پیدا ہو گیا اب اگر اس حال میں تجھے مار دیتا تو میرا یہ عمل میرے نفس کے لئے ہو جاتا عمل وہی ہے اللہ واسطے شروع ہوا تھا مگر پھر وہ جب نفس کا معاملہ آ گیا تو حضرت علی کرم اللہ جو نے سارے اللہ کے بندوں کو یہ درست دے دیا شیرِ خدا کی اس بات کا پہلوان پر یہ اثر ہوا کہ اس کے دل و دماغ میں ایمان کا نور جگبگا اٹھا اس نے پھر اخلاص کی تلوار سے اپنی انا کو کارڈ دیا اور مسلمان ہو گیا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر خدا کی عبادت کے بجائے درخت کی پوجہ کیا کرتے تھے اس گاؤں میں ایک عبادت گزار بہت بڑے عابد بھی رہتے تھے جو بہت عبادت کیا کرتے تھے سارے لوگ ان کو عبادت گزار یا عابد کہتے تھے ان کو غصہ آیا اور کلہاری لے کر نکل پڑے اور کہا کہ آج اس درخت کو کٹ دوں گا جس کی لوگ یہ پوجہ کیا کرتے ہیں راست میں شیطان ملا اس نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں یہ تکلیف اٹھاتے ہیں آپ اپنی عبادت خانے میں جائیے کچھ اشرفیوں میں میں آپ کے مسلحے کے نیچے رکھ دوں گا ان اشرفیوں سے سہری اور افتاری بھی کر لینا اور کچھ اشرفیاں خیرات بھی کر دینا وہ عابد صاحب لالچ میں آگئے اور ایک ہفتے تک شیطان کی دیوی اشرفیوں کو خرش کرتے رہے اتفاق سے شیطان نے کچھ دن کے بعد اشرفیاں رکھنا بن کر دیں وہ عابد صاحب غصے کے مارے کلہاری لیے پھر اس درست شیطان ملا عابی صاحب نے شیطان کو پچھاڑ نہ چاہا مگر ہر بار ناکام ہو گئے وجہ سمجھ میں نہیں آئی شیطان نے کہا عابی صاحب اب آپ کی کوشش بیکار ہے آپ مجھے پچھاڑ نہیں سکتے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ اللہ واسطے درخ کٹنے چلے تھے اب نیت میں فرخ آ گیا یہی حال ہماری عبادت کا بھی ہوتا ہے اللہ واسطے عمل کرتے کرتے شیطان اور رس ہمیں بہکا دیتا ہے تو پھر ہم دنیا کی لالہ جو اس میں آ کر اگر ہمارے عقیدوں کو یا بدل دیں تو پھر یہی حال نفس اور شیطان کے دباؤں میں آ جاتا ہے یاد رکھئے کہ صرف اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بندے ہی شیطان پر غالب ہو سکتے ہیں اب آپ کے عمل میں اخلاص نہیں اس لئے آپ ہرگیز شیطان پر قابو نہیں پاس سکتے اس لئے مہدی مہدی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں صرف عمل نہیں بلکہ عمل با محبت کے بارے میں پوچھے گا سارے علماء کو پوچھ لیجئے وہ صرف عمل عمل بتلائیں گے مگر خلیفت اللہ نے کیا ہی خلاصہ کر دیا کہ اللہ تمہیں عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا عمل تو چاہے تم کتنے بھی کر لو عبادت بھی کر لو مگر اس میں محبت رسول مہدی اللہ ہم سے ایسا عمل کرائے جس میں اخلاص ہو اور ہمارا ہر عمل خالصتن اللہ واسطے ہو ہماری نماز اللہ واسطے ہو اور اللہ واسطے پڑھنے والوں کے پیچھے ہماری نماز ہو ہماری زندگی اللہ واسطے ہو ہمارا مرنہ اللہ واسطے ہو ان صلات رب العالمین کے تحت ہو اور اللہ واسطے عمل کرنے والوں کی جماعت میں رہ کر اس دنیا سے اٹھائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری صحبت اللہ واسطے عمل کرنے والوں کی جماعت میں ہو ہمارے عمل سے عزت شہرت اور دولت کی لالچ کو نکال دے اے اللہ اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ واسطے عمل کرنے والی کی جماعت میں ہمارا خاتمہ فرمائے جیسا کہ فرمایا مہدی معود علیہ السلام نے کہ اللہ اہینا مسکین وامید مسکین یعنی کہ اللہ تو ہم کو مسکین بنا کر جلا اور مسکین بنا کر مار جو مسکین ہوتا ہے اس کا عمل صرف اللہ واسطے ہوتا ہے وہ سچا مہدوی مصدق ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسی مسکین کی جماعت میں فرمائے آمین سمم آمین بارک اللہ لنا لکم فی القرآن لزیم ونفان وی یا کم بلائیت وذکری لکیم انہو تعالی جواد ملک بروف الرحیم